تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صحتیابی دی اور دیگر لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی صحتیاب کیا اور ایک دفعہ پھر اس ایوان کے فلور سے میں پاکستان کے عوام کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ بیماری سنجیدہ ہے اسے سنجیدہ لیں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس سے اس بیماری سے بچا جا سکے آپ نے مجھے وقت کی بات کی تو یہ درہا ابھی وقت نہ شمار کیجئے گا میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں آپی کی کرسی کا میں جب انیس سو ترانوے میں پہلی دفعہ ایوان کے اندر آیا تو بجٹ سپیچ تھی اور جناب زفر علی شاہ صاحب ڈپٹی سپیکر تھے وہ چیر کر رہے تھے تو یہ تیہ ہوا ایوان میں کہ ہر شخص دس دس منٹ بولے گا تو میں نے کوئی تقریباً پچیس یا اٹھائیس منٹ تقریر کی وہ آپ ایوان کے ریکارڈ سے نکلوا سکتے ہیں اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہی میرے دس منٹ ہونے لگتے تھے تو زفر علی شاہ صاحب آگے سپیکر کی طرف اپنا مو کرتے تھے کہ یہ کہیں کہ یور ٹائم از اپ اتنی دیر میں میں ایک نیا پوائنٹ اور نیا ڈیٹا سیٹ پھینک دیتا تھا اور وہ پیچھے ہو جاتے تھے پھر کوئی چار پانچ منٹ بعد وہ آگے ہوتے تھے اتنے میں پھر ایک میرا نیا آرگومنٹ ہوتا تھا وہ پھر پیچھے ہو جاتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس کے وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت شاید کوئی ہمارے دوست وہاں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اتراز کیا انہوں نے کہا جی یہ آپ نے بڑی سخت زیادتی کی ہے کہ آپ نے دس دس منٹ کا وقت دیا تھا ان کو بیس پچیس منٹ دے دی ہیں تو زفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ کہ ای ٹوکی ویڈے کوئی بھی کیسے ہی چیئے اور یقین کیجئے کہ ان کی اس رولنگ سے مجھے جو فریش میں نے ایک نیا ممبر آیا تھا اتنا حوصلہ بنا کہ آج تک شاید میری پارلیمانی جو کارکردگی ہے اس میں ان کی اس حوصلہ فضائی کا بڑا قدر ہے حصہ ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایوان کی کاروائی ہے بجائے یہ کہ اس کو ایک کساب کے چھوڑے کی طرح چلایا جائے ایک سپیکر کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کاروائی کے اندر ایڈیشن ہو رہی ہے تو اس کی تھوڑی گنجائش دیری چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یقین ہے ڈسرپٹ کر دینا چاہیے تو یہ صرف ایک واضح کنا چاہتا ہوں کہ فورٹی آورز ہم نے دیئے تھے اور ماشاءاللہ اس وقت ہم نے فیپٹی آورز بلکہ آپ یوں سمجھے کہ ابھی تک ہم جو اینا فیپٹی ون آورز جو اینا وہ یوٹیلائز کر چکے اور آج بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کم از کم چار بجے تک ہم یہ ڈیبیٹ جار رکھیں گے کہ ہم کوش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ایمینیس ایبان اس کو موقع ملے اور وہ کم از کم اپنے علاقے کا اور اپنی بات کر سکتے ہیں اس بات کو سراتا ہوں اور ایسی جذبے سے اگر یہ ایوان چلتا رہتا تو یقین کیجئے کہ جو ابھی ہمارے دو ساپ کے ٹریجری بینچز سے شکایت کر رہے تھے کہ دو سالوں میں کچھ نہیں ہوا بہت کچھ ہو سکتا تھا اور آج سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے چیمبر میں میٹنگ ہوئی اپوزیشن اور حکومت کی اور میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اتجاج کرے اپوزیشن چنگاری لگاتی ہے ہر دور میں لگاتی ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پیٹرول کا ڈرم چھڑکے حکومت کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی اپوزیشن کسی مسئلے پر اپنی آواز اٹھاتی ہے تو حکومت کے بینچز سے لوگ اٹھ کے ڈرم ہی نہیں بلکہ ٹینکر پیٹرول کے لے کر آتے ہیں کہ کوئی قصر نہ رہ جائے آگ لینے میں تو اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ اوان کو پرسکون رکھے اوپوزیشن کی بات کو برداشت کرے اس سے اس اوان کے اندر کاروائی آگے چلتی رہ گی ہے ورنہ اگر وہ جھگڑا کریں گے جھگڑا ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو بھی مایوس کریں گے اب میں بجٹ کی طرف آتا ہوں یہاں سے ٹائم میرا شمار کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ہم جب اس بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی نہیں پوری دنیا غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہی ہے کرونا کی وبا نے پوری انسانیت کو ایک ایسے چیلنج سے روشناس کرایا ہے کہ جس سے صدیوں پرانے جو ہمارے معیشت کے تصورات تھے وہ لرز کر رہ گئے ہیں مثال کے طور پہ آج سے پچاس یا سو سال کے بعد مورخ یہ بات لکھے گا کہ دو ہزار بیس میں جو اس وقت کی نیوکلئر پاورز تھی جو ایٹمی طاقتیں تھیں ان کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں تھے اور ان کے لوگ وینٹی لیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے موت کے موں میں جا رہے تھے یہ جو اٹھارویں انیسویں بیسویں صدی میں جو ایک سیکیورٹی کا تصور پیدا ہوا تھا کہ اصلے کے زور کے اوپر ریاستوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور ایک اصلے کی اندی دور شروع ہوئی تھی جس کے ذریعے بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی آج اس مفروضے کی بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قوموں کی سلامتی کا دارو مدار صرف اصلے پر نہیں ہوتا بلکہ ان کی معاشی سیکیورٹی اور ان کی ہیومن سیکیورٹی کے اوپر بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے اصلے کے زخیرے کے اوپر ہے لہذا آج پوری دنیا اپنے آپ کو دوبارہ ایک انٹروسپیکشن سے گزر رہی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں ان کے وسائل کہاں ہیں اور کس طریقے سے وہ آنے والے نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بہتر ہیومن سیکیورٹی دے سکتی ہیں اور اکنومک سیکیورٹی حاصل کر سکتی ہیں جناب سپیکر ایک کتاب حالی میں آئی ہے دہ انار کی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس دنیا کے خطے میں جو رائز ہے اس کو بتایا گیا ہے مختصر چند جملوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مغل سلطنت میں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں تنگ نظری آگئی اور ہندو عبادی کو ہندو راجوں مہراجوں کو دوسری آنکھ سے دیکھے جانے لگا انکلوسیو گورننس ختم ہو گئی تو انہوں نے مرکز کو ٹیکس دینا چھوڑ دیے جب ٹیکس نہیں آنے شروع ہوئے تو مرکز کمزور ہونا شروع ہوا وہ اپنی فوج کی تنخواہیں نہیں دے سکتا تھا جب ریاستوں کے پاس زیادہ وسائل آئے تو برطانیہ اور فرانس کے لوگوں نے انہیں اسلحہ بیچا ان کے فوجی آئے تربیت کی اور ریاستوں کے درمیان ایک لڑائی ڈیوائیڈ اینڈ رول شروع کرا دی جس سے اس پورے خطے کے اندر انہوں نے اقتدار پہ تسلط کر لیا اس پوری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کسی بھی حکومت کی کامیابی کا دار و مدار تین پلرز پہ ہوتا ہے ایک مضبوط سیاسی دھانچہ جو انکلوسیو گورننس پہ ہو ایک مضبوط وائبرنٹ معیشت اور ایک مضبوط دفاع اکیلے دفاع کے پیئے کے ساتھ کسی ریاست کو اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاع کا پیئہ تو ٹریکٹر کی طرح بڑا ہو جائے اور تعلیم کا صحت کا انسانی سیکیورٹی کا پیئہ جو ہے وہ چنگچی کی طرح کا چھوٹا سا پیئہ ہو تو یہ پلیٹ فارم جس عدم توازن کا شکار ہوگا اس عدم توازن کو کوئی فوج کوئی اسلحہ نہیں بچا سکتے سوویٹ یونین کی مثال ہمارے سامنے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور آج ہماری جو معیشت ہے وہ اس حد تک زبوحالی میں چلی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خطے کو دیکھیں کہ آج ہمارے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں حقیقی معنوں میں اکنومک فرنٹ سے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز لاحق ہو چکے ہیں لہذا اس معیشت کو فوری طور پہ گروتھ ملانے کے لیے دوبارہ اس کے انجن کو چلانے کے لیے ہمیں قومی لاحے عمل کی ضرورت ہے کیا اس ملکی اس مردہ معیشت کو جو نیگٹیو ہو چکی ہے کوئی ایک شخص کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہے تنہا کھڑا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کے لیے قومی ایفٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک قومی یکجیتی کی ضرورت ہے اختلاف کے ساتھ ساتھ کمپوٹیشن کرتے ہوئے کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم پولرائزیشن کرتے جائیں گے اگر ہم ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے تو جناب سپیکر ہمیں کسی دشمن کی تباہی کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنی تباہی کا سمان اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج دو سال ہو چکے ہیں چلیے پچھلے سال یہ حکومت کہہ سکتی تھی کہ ابھی تو ہم آئے ہیں ہم سیدھے ہو رہے ہیں لیکن دو سال ابھی چند مہینے میں یہ میٹرم اپنی پوری کر لیں گے یہ ایک کافی مدت ہے کہ دیکھ کا چاول کھا کے آپ دیکھ کا ذائقہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کھیل کدھر کو جائے گا ان دو سالوں میں کیا ہوا ہے معیشت کے ساتھ جناب سپیکر حکومت جب بھی کھڑی ہوتی ہے یہ ہمیں تباہ معیشت دے گئے تھے دو زار اٹھارہ میں ان کے اپنے اکنومک سروے کے مطابق آج آئے میں اف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی معیشت ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ رفتار سے ترقی کر رہی تھی فائیو پوائنٹ فائیو پرسنٹ گروت ریٹ ہے جس کے اوپر اس حکومت کا اکنومک سروے بور لگاتا ہے بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں اور ہمارے پانچ سالوں میں ہر سال جی ڈی پی گروت ریٹ پچھلے سال سے بڑی ہے ایک تسلسل تھا ترقی کا جس کو ہم نے قائم کیا تھا ایک مومنٹم تھا جو ہم نے قائم کیا تھا اور اب پچھلے دو سال سے مسلسل یہ گروت ریٹ کریش کر رہی ہے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو دو دن ہوئے ہیں اتنے دن ہی نہیں ہوئے دو سال ہوئے ہیں ہم دو سالوں میں کیا کر سکتے ہیں تو میں اپنے بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تعمیر اور تخریب میں فرق ہوتا ہے جب آپ نے تعمیر کرنی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے تخریب کرنی ہو کسی چیز کو توڑنا ہو تو اس کے لیے ایک دن ہی کافی ہوتا ہے آپ کو ایک چوٹ ہے جو آپ کی ہڈی توڑ دیتی ہے لیکن اس فریکچر کو ہیل کرنے کے لیے چھے مہینے پلستر باننا پڑتا ہے تو پانچ سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا اور آپ نے پہلے چھے مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا تو اسے کتنی سالوں کا پلستر اس معیشت پہ لگانا پڑے گا تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے تو جناب سپیکر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مفعہ بینکرپت معیشت تھی میں نے پہلے بھی یہاں پر کہا آپ تھوڑا کو پلیز آfight صاحب آپ زیادہ ستیز بات نہ کرے ورلڈ بینک نے جنوری دوزار اٹھارہ میں جنوری دوزار اٹھارہ میں جو ورلڈ بینک کی فورکاست ہے ساؤت ایشیا کی ترقی کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے پاکستان کو دوزار انیس اور دوزار بیس میں انہوں نے چھے پرسنٹ پر فورکاسٹ کیا ہے کیا ورلڈ بینک کو نہیں پتا تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے کیا ورلڈ بینک کو نہیں پتا تھا ہمارے کرزے کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈبو گئے ڈبو گئے ڈبو گئے ورلڈ بینک کے اندر جاہل بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھے پرسنٹ کہہ رہے تھے دوزار انیس اور دوزار بیس میں ہم گروہ کریں گے کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ جناب سپیکر اس ترقی کی پوشت کے اوپر ایک سینٹیمنٹ تھا معیشت نمبروں سے نہیں چلتی معیشت سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہے اور سی پیک اللہ تعالی نے ہمیں وہ توفہ دیا تھا جو صدیوں میں کسی قوم کو ایک دفعہ ملتا ہے اس کے نتیجے میں جو مارکٹ سینٹیمنٹ پاکستان کا پوزیٹیو ہوا جس نے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا میں منسٹر پلاننگ تھا امریکہ کا سفیر برطانیہ کا سفیر جپان کا سفیر یورپین ملکوں کے سفیر مشرق وستا کے سفیر سنٹرل ایشن کنٹریز کے سفیر پوری دنیا کے سفیر آکے کہتے تھے ایکسیلنسی how can we join پاکستان in سی پیک پاکستان ایک مکنہ تیز بن گیا تھا ہر دنیا کا سرمایہ کار ہمیں کرزہ دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا سی پیک کے اندر اور ہم نے اس سینٹیمنٹ کو کس طرح توڑا کہ ہمارے وزیر آزم نے کھڑے ہو کر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کانفرنسز کے اندر کہا oh we have gone bankrupt we are a broke economy جناب سپیکر آپ مجھے یہ بتائیے جس گھر کا سربراہ یہ کہے کہ ہم دیوالیا ہو گئے ہیں اس گھر کے ساتھ کون کوئی کام کرے گا جس کاروباری ادارے کا سربراہ کھڑا ہو کر کہے کہ میری کمپنی بینکر اپٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ کوئی لیندن کرے گا اس سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا صرف مسلم لیگ نون کی دشمنی میں صرف مسلم لیگ نون کی کامیابیوں کو نیچہ دکھانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو خاک میں ملایا گیا اور اس سینٹیمنٹ کو کریش کیا گیا جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نوز ڈاؤن ڈائیو کے اندر جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ حکومت آئی لوگوں کو بڑی امید ہے تھی یہی یہاں پہ جو ہماری پگڑیاں اچھالتے ہیں وزیر عمران خان آئے گا دو سو ارب ڈالر تو یوں 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 لے کر آئے گا عمران خان آئے گا تین ہزار ارب کی سلانہ جوری یہ بند ہو جائے گی دو سال ہو گئے ہیں چھے ہزار ارب یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے وہ تو ختم ہوگی نہ چوری عمران خان آئے گا ایک کروڑ نوکری مل جائے گی پچاس لاکھ گھر مل جائیں گے ساؤتھ پنجاب کو صوبہ مل جائے گا وہ ایسے ایسے وعدے کی ہے جناب سپیکر ایک شیخ سادی کی حقائط ہے کہ ایک بادشاہ رات کے وقت شکار کر کے لیٹ آیا تو پچھلے دروازے سے جب انٹر ہوا یہ ڈپری سپیکر صاحب انہیں سن لینے دیا کہا ہے تو وہ بادشاہ اپنے محل میں پچھلے دروازے سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں ایک بوڑا سا ضعیف سا پیرے دار کھڑا ہے رات تھنڈ بہت ہے لیکن اس کی جو وردی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہے تو اس بارش بادشاہ کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر اس نے کہایا کہ تم یار اس لباس کے اندر رات گزارا کرتے ہو تو اتنی ٹھنڈ ہے اس نے کہا آپ کا اکبال گلند ہو میں تو کئی برسوں سے اسی طرح ڈیوٹی دے رہا ہوں اس نے کہا یہ بڑا ظلم ہے میں ابھی اندر جاتا ہوں جا کے تمہیں گرم لباس بیجتا ہوں تمہیں سردی کے اندر ٹھٹرنا نہیں چاہیے تم بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہو بادشاہ اندر گیا اندر جب گیا تو اپنے خاندان والے لوگ کھانا پینا بھول بھال گیا صبح کے وقت اسے فجر کے وقت یاد آیا کہ میں تو باہر چوکی دار کو جو میرا گارڈ تھا اس کو وعدہ کر کے آئے تھا کہ گرم لباس بھیجوں گا تو اس نے اپنے بھلایا ملازم کو اس نے کہا فوراں جاؤ جا کے وہ اس کو گرم لباس دے کر آؤ میں نے اسے رات وعدہ کیا تھا تو وہ واپس آیا گارڈ کہتا بادشاہ سلامت وہ چوکی دار کی تو وہاں لاش پڑھی ہے مر گیا ہوا ہے لیکن وہاں پر ایک یہ رکا پڑا تھا تو یہ رکا میں لے آیا ہوں تو اس نے وہ رکا بادشاہ سلامت کو پڑھایا تو اس میں اس گارڈ نے لکھا تھا بادشاہ سلامت میں نے تو اس سے بھی زیادہ تھنڈی راتیں گزاری تھی ڈیوٹی میں لیکن جو آپ کی امید ہے جو آپ امید دلوا گئے وہ مروا گئی ہے تو یہ جنابے والا جو وعدے کیے گئے قوم سے ایسے ایسے وعدے کیے گئے کہ آج قوم کو ان امیدوں نے مار دیا ہے تو اب میں سپیکر اس بجٹ کی طرف آتا ہوں ایک بجٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بجٹ کی سب سے پہلا میار ہوتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے اگر آپ اس بجٹ کا سائز دیکھیں تو یہ بات شرم کی ہے کہ اس بجٹ کی جو پہلی تحریر ہے پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ کسی بجٹ کا ٹوٹل آؤٹ لے پچھلے بجٹ سے سکڑا ہے ہماری عبادی دو اشاریہ چار فیصد سے پڑھ رہی ہے ہماری عبادی پڑھ رہی ہے لیکن حکومت کا بجٹ سکڑ رہا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ریونیو کے اوپر آئیں تو اس حکومت کے جو بجٹ کے اندر ریونیو ٹارگٹ سے پچھلے سال پانچ ہزار پانچ سو پچپن اس کے مقابلے میں تین ہزار نو سو آٹھ صرف کٹھا کر سکے ہیں اور اب اگلے سال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چار ہزار نو سو تری سیٹ کریں گے جناب سپیکر جو اس وقت نیگٹیو گروس ریٹ ہے ہم نے پچھلے سال بھی بجٹ میں کہا تھا کہ یہ ان ریالسٹک ٹارگٹس ہیں یہ نہیں اچیف ہو سکتے ہماری پچھلے بجٹ کی ہر تقریر حرف برف درست ثابت ہوئی ہے اور حکومت کے عوام سے جو تقریریں ہوئی تھیں آج ایک سال کے بعد وہ غلف ثابت ہوئی ہیں اور آج پھر میں یہ بات یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ریونیو جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں حاصل نہیں کر سکتی اور جو گروس ریٹ دیا ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتی آج ہی آئی ایم ایف نے ان کے دو فیصد کے گروس ریٹ کو ون پرسنٹ پر ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے لیکن میں اس ون پرسنٹ پر بھی شبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ حاصل کر سکیں گے اگلے سال یہ میکسیمم نیگا زیرو یا زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ گروس کے اوپر جا سکیں گے تو جناب سپیکر گروس ختم ہو گئی انفلیشن ہوتی ہے ایک بجٹ کے اندر وہ بے مثال آ گیا ایکسپینڈیچر اگر آپ دیکھیں وہ بے کابو ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے وزیراعظم ہاؤز کا بچ گیا تو وہ پیسہ گیا کہاں پہ ہے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے آپ کے بجٹ کے اندر آپ اخراجات پہ کابو نہیں پا سکے آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے اور اس سے آپ کرزہ لے کے پورا کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سال مائرین کے مطابق آپ دس فیصد فسکل ڈیفیسٹ پہ جا چکے ہیں جو ایک لال بطی جلانے کے لیے کافی ہے اتنے بڑے خسارے کے ساتھ کوئی بجٹ نہیں چل سکتا اور ابھی کہا گیا کہ ہمیں کرزے دیئے گئے جناب سپیکر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ متھ ٹوٹنی چاہیے کرزے 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 ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس حکومت نے پونے دو سالوں میں دس ہزار ارب کا کرزہ لیا جناب سپیکر اگر ہم نے کرزہ لیا تو ہم نے سائیوال پاور پلانٹ لگایا ہم نے پورٹ کاسم پاور پلانٹ لگایا ہم نے کراچی کے اندر دو ہزار بائیس سو میگا وارٹ کا نیوکلر پاور کا پلانٹ شروع کیا ہم نے کروٹ ہائیڈل پلانٹ شروع کیا ہم نے داسو ہائیڈل پروجیکٹ شروع کیا ہم نے دیامیر بھاشا کے لیے زمین مکمل کی ہم نے آر ایل این جی کے تین پروجیکٹ لگائے ہم نے ٹرانسمیشن لائنز بچھائیں ہم نے لاہور ملتان موٹروے بنائی کراچی ہیدراباد موٹروے بنائی ملتان سکھر موٹروے بنائی ویسٹن روٹ بنایا گوادر کوئٹہ ہائیوے بنائی گوادر خوزدار رتو ڈیرو ہائیوے بنائی ہم نے اسی طرح جگلوٹ سکردو روٹ بنائی ہم نے اور بے شمار اس طرح کے ویسٹن روٹ اور منصوبے بنائے ہائر ایڈوکیشن کے ذریعے چپے چپر پر یونیورسٹیاں بنائیں تو ہم نے تو دو ہزار ہم نے تو دس ہزار عرب کے اندر اس ملک کے چپے چپے پر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے جال پھلائے یہ بتائیں کہ دس ہزار عرب کرزہ لے کر پونے دو سالوں میں آپ نے کہاں پر کوئی ایک اینٹ لگائی ہے سوائی یہ کہ اپنے خسارے اور اپنی ناکامی کی قیمت پاکستان کے عوام کے گردن کے اوپر مسلط کر دی ہے تو لہذا جناب سپیکر اس وقت جو اسی بجٹ کا پی ایس ڈی پی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ترقیاتی بجٹ کا حجم جو وفاقی اور صبائی ہے اس کو دو ہزار ترتالیس عرب سے جو ہمارے آخری سال میں تھا مسلم لیگ نون نے دو ہزار ترتالیس عرب کا ترقیاتی بجٹ قومی ترقیاتی بجٹ چھوڑا تھا ان کے دور میں اس بجٹ میں دو سال کے بعد تیرہ سو چوبیس عرب یعنی کہ سات سو بیس عرب روپے کی کمی ہوئی ہے بجائی یہ کہ سات سو بیس روپے اضافہ ہوتا دو سالوں میں سات سو بیس عرب روپے کمی ہو گئی ہے جب آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹتے ہیں تو پوری گروت ختم ہو جاتی ہے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ چوک ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کی معیشت کی بحالی ناممکن ہو جاتی ہے لہٰذا میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ گروت کو کس طرح اچیف کریں گے جب ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا پرسپیکٹیو نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا ویجن نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں جی ہماری کامیابی دو سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جناب سپیکر ختم کیا ہوتا اگر آپ نے ایک سپورٹ بڑھا کے آپ نے فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ بڑھا کے آپ نے ریمٹنز بڑھا کے ڈالرز کی انفلو بڑھا کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کیا تو میں آپ کو سلام کرتا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے معیشت کو بریک لگا کر معیشت کھڑی کر دی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی کھڑی کر دے اور کہہ دیکھو زیرو پٹرول کے خرچے پہ آگے ہوں میرا پٹرول کا خرچہ ختم ہو گیا ہے بھئی آپ کی معیشت ہی جب ختم ہو گئی ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا جب امپورٹ ہی نہیں ہو رہی انڈسٹری بند ہو گئی ہے دو سالوں سے لارڈ سکیل منفیکچرنگ مسلسل نیگٹیو آ رہی ہے آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا آپ نے ملک کی معیشت کو کھڑا کر کے اگر کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بے روزگاری پیدا کیا ہے اور معیشت کو خراب کیا ہے جنابے سپیکر بجٹ جو ہے یہ ایک صرف کتاب نہیں ہوتی یہ بجٹ کے ساتھ تین چیزیں اور ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے گورننس کہ آپ کی ٹارگٹ سیٹ کرنے کی اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی صلاحیت کیا ہے دوسری اس کے ساتھ چیز جو ہوتی ہے وہ انسٹیچوشنل کپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کے اداروں کی صلاحیت کیسی ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ کیا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے کوئی بجٹ ایک محول کے اندر کام کرتا ہے اگر آپ تینوں چیزوں پر دیکھیں آج گورننس کا بترین ملک کے اندر گوہران ہے کیا میں ڈینگی مینجمنٹ کی بات کروں کیا میں پولیو مینجمنٹ کی بات کروں کیا میں لوکسٹ مینجمنٹ کی بات کروں کیا میں کرونا مینجمنٹ کی بات کروں کسی ایک شعبے میں حکومت کوئی سمت دینے میں کامیاب نہیں کسی ایک شعبے میں ایک نارمل آپریشن کو کرنے میں کامیاب نہیں لوکسٹ آئی ٹڈی دل نے زراد کی تباہی کر دی جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ اگر دس کروڑ کا سپری وقت کے اوپر کر دیا جاتا تو آٹھ سو عرب کے نقصان سے ہم بچ جاتے ہیں اب یہ کرنے کے لیے بھی ہمیں باہر سے کسی کو پلانا پڑے گا ہر سال ٹڈی دل آتی تھی ہر سال تلف ہوتی تھی یہ سٹینڈ اپریٹنگ پروسیجر ہے لیکن نہیں ہو سکا تو لہٰذا حکومت کی جو منیجمنٹ صلاحیت ہے وہ ایکسپوز ہوچ کی ہے اسی طرح جو ادارے ہیں دن بدن ہمارے تمام ادارے کانٹروورشل ہو رہے ہیں جناب سپیکر آج ہمارا جو اتصاب کا ادارہ ہے وہ ایک مزاق بن چکا ہے میں خود بغد چکا ہوں اور اس اتصاب کے ادارے کے اوپر صرف اور صرف اس پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کر اپوزیشن کو حیرس کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں رہ گیا پاکستان میں سروے کریں کہ نیب کے اوپر کون اعتماد کرتا ہے آپ کو زیلو پرسنٹ ٹرسٹ نظر آئے گا اسی طرح الیکشن کمیشن ہے ہمارا ادارہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آج کوئی الیکشن کمیشن پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری ادلیہ ہے سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ درخواستیں دے رہی ہیں کہ میرے شوہر کو جو سپریم کورٹ کا جج ہے جان کا خطرہ ہے تو میں ایک غریب آدمی کی اس ملک کے اندر کیا بات کروں ہمارے اداروں کی بنیادیں ہیل رہی ہیں جناب سپیکر اس کے اوپر مجھے کوئی افلاتونی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا پورا ڈیویلپمنٹ کنسنسس ہے کہ سٹرونگ انسٹیچوشنز لیڈ ٹورڈز ڈیویلپمنٹ اور ویکننگ انسٹیچوشنز لیڈ ٹورڈز ڈیزاسٹر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور پھر جو کانفیڈنس ہے کیا آج کوئی سرمایہ کار ملک میں اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے سرمایہ کار کو دیکھیں کوئی یہ نیب کی پیشیاں بھگت رہے کوئی ایف آئی اے کی پیشیاں بھگت رہے آپ نے ہر بزنسمن کو چور بنا دیا ہے آج پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیسہ بھی لگائیں پاکستان میں چوری کا سرٹیفیکیٹ بھی لیں ہم اس کی بجائے سرمایہ کاری باہر لے کے جا رہے ہیں تو جناب سپیکر ایسے ملک نہیں چلتے آج کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے اس ملک کے اندر اگر ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہم نے اس کے اداروں کو پس میں دو منٹ میں دو منٹ میں مقبل کرو ہم نے اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس ملک کے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے اور اس مارکٹ سنٹیمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس فیصلہ سازی کے بہران کو ٹھیک کرنا ہے آج کسی دفتر میں کوئی افسر ایک روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے جو خوف کی فضا بنائی ہے آج پریلیسس ہو گیا ہے ڈیسیجن میکنگ کا وی آر فیسنگ ورسٹ کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ ڈیفیسٹ یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو بھول جائیے اس وقت ڈیفیسٹ ہے لیڈرشپ کا ڈیفیسٹ ہے ویژن کا ڈیفیسٹ ہے دیسیجن میکنگ کا ڈیفیسٹ ہے کپیسٹی کا ٹو پرفارم ڈیفیسٹ ہے کانفرنس اور ٹرسٹ کا جب تک یہ ڈیفیسٹس ٹھیک نہیں ہوں گے حکومت کے یہ سارے جو دعوے ہیں یہ بیکار رہیں گے میں دو چیزیں جو کر کے آپ کو مختصر سی ختم کروں گا جناب اسپیکر ایک سی پیک میرے دل سے بہت قریب ہے یہ وہ وقت تھا کہ ہم سی پیک کے اوپر جو ہم نے پانچ سال انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہے اس کا پھل کھا سکتے تھے بیس سو بیس سے بیس سو پچیس یہ پانچ سال انڈسٹریل کوپریشن کے تھے پہلے پانچ سات سال انفرسٹرکچر کے تھے وہ ہم نے لگا دیا جناب اسپیکر آج بیس سو بیس میں ہمارے پاس نو ایسی زیز تیار ہونے چاہیے تھے چائنہ کے بلینز آف ڈالر تیار تھے انڈسٹریل کوپریشن میں پاکستان آنے کے لیے جس سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملتا لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک بیس ایزی دو سالوں میں حکومت تیار نہیں کر سکی جس کا انفرسٹرکچر مکمل ہو جس کو لانچ کیا جاتا اور اس کے اوپر سے ہم نے میشت کو بٹھا دیا ان حالات میں کون سا سرمایہ کار یہ اب سرکاری انویسمنٹ نہیں ہے یہ چائنہ سے پرائیوٹ انویسمنٹ آنی تھی اور پرائیوٹ انویسمنٹ لائیں کے لیے ہمیں ایک محول چاہیے اور دوسری اہم چیز جناب سپیکر یہ ملک نوجوانوں کا ملک ہے اس بجٹ کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل کا قتل ہے نوجوانوں کا سکل پروگرام ختم کر دیا گیا سکل ڈیولپنٹ پروگرام کامیاب جوان اتنی پبلسٹی کی گئی اس کے لیے زیرو ایلوکیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کے لیے ہم نے آخری سال سنتالی سرب روپے رکھے تھے اس کو چالیس فیصد گھٹا کے انتی سرب پہ لے آیا گیا ہے آج پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم سکلز اور روزگار چاہیے جناب اس بجٹ کے اندر مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے نہ تعلیم ہے نہ سکل ڈیولپمنٹ ہے نہ روزگار کا کوئی راستہ ہے تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب اس بجٹ کے لیے جو میری ترجیحات ہیں کہ ہمیں ری انوگریشن آف انڈسٹری چاہیے ہماری سنت تباہ ہو گئی ہے سنت کی ریوائیول کا کوئی پیکج نہیں ہے ہمیں ایکسپورٹس کا فوکس چاہیے یہ ہمارا ستر سال سے نکامی ہے لیکن مجھے ایکسپورٹ ڈریون کوئی تھرسٹ یا فوکس نظر نہیں آیا پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو ایکسپورٹ کے رستہ سے جانا ہے کچھ نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر ہمیں اپنی اگری کلچر کو موڈنائز کرنا ہے یہ ہماری بیک بون ہے لیکن موڈنائزیشن آف اگری کلچر کے اوپر مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا اگر ہم نے آگے جانا ہے جناب سپیکر آپ حیران رہ جائیں گے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی ترجیحات دیکھ کے کہ ایڈوکیشن کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی نیچے ہے ہائر ایڈوکیشن کا بھی کام ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کا بھی کام ہے وارٹر کا بھی کام ہے یعنی کہ ابھی مسائل کے لئے بھی پیسے کام ہیں زراد کے لئے بھی پیسے کام ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ آج ہماری ریاست کچھ چیلنجز کو سامنا کر رہی ہے جناب سپیکر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ریاست کو آپ جبر کے ساتھ نہیں چلا سکتے ہیں خاص طور پہ ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ لڑی ہے اس سے ہمارے اندر ایک جھوٹا اعتماد آ گیا ہے کہ شاید ہم ہر چیز کو طاقت سے ڈیل کر سکتے ہیں ہمیں انڈسٹینڈنگ ڈائلاغ اور گفت و شنید کے ویپنز کی ضرورت ہے ان سیاسی تنازیات کو ختم کرنے کے لیے جو آج بلوچستان کی محرومی اور قبائلی ہمارے جو پرانے علاقے تھے ان کی محرومی کو دور پر سکتے ہیں میں حکومت سے کہوں گا کہ جو گرفتاریاں ہیں سٹوڈنٹس کی کوئٹا کی ان کی میں نے مناظر دیکھے یہ ایک ڈیسنٹ قوم کا وطیرہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح اٹھا کے پھینکا جائے ہمیں اپنے نوجوانوں کو مقالمے کے ذریعے اگر ہم نے ففت جنریشن وارفیر کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے پانچویں جنریشن کے ہتھکندوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ففت جنریشن وارفیر کو ہم پہلی جنریشن وارفیر کے ہتھکندوں سے لتر مار کے اور گزن مکی کر کے جیت لیں گے ہمیں اس ملک کے اندر آئیڈیا سے گبرانا نہیں چاہیے بیٹل آف آئیڈیا سے ہی کرییٹیو اور انویٹیو قومیں بنتی ہیں جس ملک کے اندر یک رنگی آ جاتی ہے وہ ملک فوت ہو جاتا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمیں مقالمے سے نہیں گبرانا چاہیے اور ہمیں سیاسی قریقوں سے آگے بڑھنا چاہیے شکریہ